حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت کا سعودہ کیا ہے کس چیز کا؟ بولو سے یار یہ صحیح بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے کونسی کتاب ہے؟ صحیح بخاری شریف صحیح بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ يَحْفِرُ بِعْرَ رُومَتَ فَلَهُ الْجَنَّةِ محببہ سے کہلو سبحان اللہ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ بیرِ رومہ قوان یہ خرید کر یا کھوڑ کر میری امت کے لئے وقف کر دے گا فَلَهُ الْجَنَّةِ فرمایا اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے کیا ہے؟ جنت ہے تو حضرت عثمانِ غنی نے جلدی سے جا کر وہ یہودی سے کونہ خریدا اور کہا یا رسول اللہ یہ سارے کا سارا قوان آقا آپ کی امت کے لئے وقف کیا جنت خریدی کی نہیں خریدی؟ ایک دفعہ حضرت عثمانِ غنی چادر اوپر لے کر ایسے بکل مارے ہوئے جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا جس کا دل کرتا ہے کس کو دیکھے؟ جنتی آدمی کو دیکھے تو فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ لے جو یہ چادر لے کے جا رہا ہے تو ایک شخص پیچھے گیا جا کر دیکھا تو وہ چادر اوڑ کر جانے والے حضرت عثمانِ غنی تھے کون تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کے لیے جانا تھا تو سخت قہت سالی تھی کوئی مال پاس تھا نہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جنگ کے لیے چندہ جمع کرو ڈھائی لاکھ دشمن ہے اس کے مقابلے پر لڑنے کے لیے جانا ہے اور مسلمانوں کی فوج ہے تیس ہزار تو قلت ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا تھا فرمایا چندہ جمع کرو تو کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال دیا تھا کیا دیا تھا سارا مال دیا تھا اچھا ایک بات بتاؤں اپنی اپنی طبیعت کے بات ہوتی ہے کچھ لوگ صرف ذکر اہلِ بیعت سن کر خوش ہوتے ہیں ذکر صحابہ آئے تو نراز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ صرف ذکر صحابہ سنتے ہیں ذکر اہلِ بیعت آ جائے تو بارہ بچ جاتے ہیں یا ذکرِ رسول آ جائے تو پھر بھی تیرہ بچ جاتے ہیں میں ممبرِ رسول پر بیٹھا ہوں ایک مرتبہ میں یہی حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چندہ جمع کرو تو حضرت عبو بکر صدیق نے اپنے گھر کا ٹوٹل مال لاکر سرکار کی حدمت میں پیش کر دیا تو میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ اتنا خوش ہو کر سن رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جب حدیث کے اگلے لفظ پڑے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر سارا مال تو یہاں لے کر آ گئے ہو ابو بکر بتاؤ اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا جب میں نے یہ الفاظ پڑے تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا تھا آقا گھر کے اندر اللہ اور اس کے کس کو چھوڑ کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں تو میں نے کہا دیکھو صدیق اکبر کا عقیتہ ہے کہ آقا جس طرح آپ یہاں تشریف فرما ہیں میرے گھر میں بھی آپ تشریف فرما ہیں تو جیسے میں نے حدیث کے الفاظ سنائے حالانکہ حدیث ہے وہ حدیث جس کو آدھی سن کر وہ بندہ خوش ہو کر سبحان اللہ کہہ رہا تھا جیسے میں نے یہ الفاظ سنائے کہ سرکار نے پوچھا کیا چھوڑا تو ابو بکر نے کہا آقا گھر کے اندر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں تو میں نے کہا صدیق اکیتہ ہے جس طرح آقا یہاں ہے میرے گھر میں بھی جلوہ فرما ہے تو فوراں وہ آدمی اس طرح کرنے لگا سر جکا لیا کوئی آگے سے سبحان اللہ نہیں کوئی کوچھ نہیں بارہ بات گیا پریشان ہو گیا وہ آدمی تو اس طرح کا مزاج ہی نہیں ہونے چاہیے حالانکہ یہ بھی نہیں کہ میں نے یہاں سے چھوڑ کر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا نا وہی حدیث جس کو آدھی کو سن کر وہ خوش ہو رہا تھا اگلی آدھی کو سن کا وہ نراض ہونے لگا تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی طبیعہ سے محفوظ فرمائے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سنی بنایا ذکر مصطفیٰ ہے سنی پھر بھی خوش ہو جاتا ہے ذکر صحابہ ہے سنی پھر بھی خوش ہو جاتا ہے ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیعت آجائے سنی الحمدللہ پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہمیں اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت عطا فرمائے محبت سے کہو سبان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا مال دیا بھولو بھئی حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال دیا سرکار نے فرمایا صحابہ بڑی دور جانا ہے یہ بہت کم ہے اور کچھ دو ایک صحابی اٹھے ساری رات جا کر ایک یہودی کی دیوار بناتے رہے مزدوری کرتے رہے دو کلو چھوارے ملے صبح ہوئی تو آقا قبول فرمائے انہوں نے دیئے ایک عورت کو پتا چلا جنگ کے لیے جانا ہے اور حالات بڑے ٹف ہیں مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں جنگ کے لیے جانا ہے تو اس نے اپنے سر کے بال کٹے اور حضور کی خدمت میں بھیج دیا یا رسول اللہ جس گوڑے یا اونٹ کو باندھنے کے لیے رسی نہ ہو تو میرے بالوں کی رسی بنوال ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں اتنی اتنی قربانیاں تھی صحابہ نے تو اس جنگ کے لیے چندے کا بار بار سرکار نے اعلان فرمایا مسجد میں سرکار رزانہ صحابہ کو جمع کرتے تھے بھئی جنگ کے لیے جانا ہے تیاری کرو کچھ دو تو رزانہ حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے آقا میری طرف سے بما سامان و سامان لدے لدائے دو سو اونٹ قبول فرمائے اونٹ بھی غلہ بھی سامان بھی سارا کچھ بھی اور دو کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے آقا میری طرف سے دو سو اونٹ اور قبول فرمائے کرتے کرتے نو سو اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے تو پھر وہاں سے اٹھے گھر گئے گھر جا کر ایک ہزار سونے کی اشرفی اٹھائی اور لا کر سرکار کی گود میں ڈال دیے آقا یہ قبول فرمائے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے نبی کریم علیہ السلام ان اشرفیوں کو اپنی گود میں ڈال کر خوش ہو رہے تھے سرکار کا چہرہ مبارک چمک اٹھا امام بخاری لکھتے ہیں سرکار ان اشرفیوں کو یوں کر رہے تھے اور فرما رہے تھے مادرہ عثمان آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتے رہے ان کا کوئی بھی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا ان کا کوئی بھی عمل ان کو جنت سے نہیں روک سکتا سبحان اللہ مجھائی نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے لئے اپنا مال قربان کیا ہے توجہ ہے درہا محبت سے سبحانہ لکھئی ہے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا لوگ بہت پریشان ہیں زمانہ تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا زمانہ تھا تو لوگ بڑے پریشان تھے دعائیں کرواتے تھے جمعہ میں دعا کرائیں کہ دعا کرائیں یا امیر المومنین دعا فرمائے اللہ تعالی بارش عطا فرمائے اللہ تعالی کوئی رزق کا بندوبست فرمائے حالات بہت تنگ ہیں جمعہ پڑھا جمعہ میں دعا کی گئی تو دیکھا جمعہ کے بعد وہ دور سے جیسے اونٹ چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے دھوڑ اٹتی ہے تو اس کے آثار معلوم ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اونٹوں کو کافلہ بارہ سو اونٹ غلے سے بڑے ہوئے مدینہ شریف میں آگئے کسی کو نہیں پتا یہ کس کے ہیں شام ہوئی جب پہنچ گیا کافلہ تو پتا چلا ہی حضرت عثمان گنی کا ہے تو مدینہ شریف کے جتنے بھی تاجر ہیں سارے دوڑے دوڑے آگئے حضرت عثمان گنی کے پاس کہنے لگے اے عثمان مدینہ شریف کے حالات بہت ٹف ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں تو آپ کا کافلہ آگیا سامان کا تو ایسا کریں آپ کو ہم دو گناہ نفع دیتے ہیں تو آپ یہ ہمیں بیچ دیں تاکہ ہم اس کو سستہ کر کے لوگوں میں بانٹ سکیں تقسیم کر سکیں تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رشاد فرما ہے نا بھئی نا یہ تو تھوڑا ہے میں تو زیادہ لوں گا تو کسی نے کہا جی چلو پھر دو گناہ تھوڑا ہے تو آپ تین گناہ کر لو فرما ہے نا بھئی نا یہ نفع بھی کام ہے میں تو زیادہ لوں گا کہا جی آپ تین گناہ کر لیں چار گناہ کر لیں پانچ گناہ کر لیں فرما ہے نہیں بھائی میرا تو سودہ ہو چکا ہے دس گناہ اس سے بھی زیادہ میں لوں گا اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہو تو بولو انہوں نے کہا مدینہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پھر وہ کون ہے جو آپ کو دس گناہ سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے تو حضرت عثمان غنین ارشاد فرمایا سن لو مدینہ شریف والو وہ میرا اللہ ہے جو مجھے دس گناہ سے بھی زیادہ نفع کا وعدہ فرماتا ہے تو فرمایا سن لو جتنا بھی میرا مال ہے سارے کا سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے فرمایا آؤ غریبو آؤ مدینہ والو جس کو جتنا چاہیے لے جائے کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے تو یہ حضرت عثمان غنین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے اللہ ہمیں میں آپ کی سخاوت کا قطرہ آتا فرمایا محبت سے کہہ لو ہمیں ڈار ہوتا ہے ہمارا مال کم ہو جائے گا سو روپیہ دیا محجد میں تو سو تو گیا بھئی ہم یہ سوچتے ہیں ہزار روپیہ دیا اللہ کی راہ میں کسی کو بھی ہزار تو گیا نا وی نا یہ سوچ نہیں رکھنی یہ سوچ نہیں رکھنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لوگو اللہ کی قسم ہے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اگر اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم ہوتا تو جس ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کی سوئی دھاگہ تک اٹھا کر دے دیا تھا وہ تو پھر غریبڑے ہو جاتے ہیں لیکن نا اللہ نے ان کو اور مال لطا فرمایا جس عثمان غنی نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اتنا اتنا مال پیش فرمایا اگر اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم ہو جاتا تو حضرت عثمان غنی غنی نہ رہتے وہ تو غریب بن جاتے لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی جتنا دیتے تھے اللہ کی راہ میں اللہ اس سے دگنا تگنا ان کو عطا فرما دیتا تھا سنو قرآن کیا کہتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسانت فلاہو عشر امسالیہ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا نا ایک نیکی اللہ تعالی اس کو ایک کے بدلے میں دس کا سوا بتا فرماے گا کتنے کا بھائی دس کا تو یہ جو سودہ ہے یہ گھٹے والا سودہ تو نہیں نا پتہ ہے آپ کا اپنا مال کونسا ہے میں اور آپ ساری زندگی ٹل لگاتے رہتے ہیں مال جمع ہو جائے ہائے میری بکریاں میری مجاں میری گاماں میری زمینہ میری کھیتیاں ہے نا ساری زندگی ہم یہی کرتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ کا مال کونسا ہے آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے کھا لیا آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے پہن لیا یا پھر آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی رہا میں خرچ کر دیا باقی جتنا مال ہے وہ سارا آپ کے وارثوں کا مال ہے سمجھ آگی نا آپ کا مال کونسا ہے جو کھا لیا پہن لیا یا اللہ کی رہا میں دے دیا ابا کی بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے پتہ چال جائے گا یہ مال سمجھ آگی نا پھر کل خانی پہ بھی جھگڑا ہوگا بھائی ابا تیرے نا آلائی دیکھنا تو دے آج سینکڑو جو گو پر ایسے معاملہ سننے میں آتے ہیں چھوٹا بھائی ہوتا ہے کہتا جی میں ابو کے ساتھ تھا تو آج بڑے بھائی نے کچھ تعاون نہیں کیا دوسرے بھائی کی سرکاری نوکری اس نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا کیوں بھائی کہتے ہیں ابا تمہارے ساتھ ہے کل خانی کا خرچہ بھی تم خد کرو تو دیکھ لو جس اولاد کو تم اتنی محبت سے پالتے ہو وہ اولاد ایک دیکھ کے لئے جگڑ پڑتے ہیں سمجھ آگی نا تو اس لئے آپ کا مال کونسا ہے جو آپ نے کھا لیا جو آپ نے استعمال کر لیا پہن لیا یا پھر وہ جو آخرت کے لئے آپ نے جمع کر لیا اللہ ہمیں اگلے گھر کے لئے جمع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کرتے رہا کریں اس کا ڈبل فائدہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ دنیا میں ہی آپ کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے رزق میں برکت دیتا ہے اور دوسرا پھر یہ جب قیامت والا دن آئے گا تو اللہ تعالی آپ کو آپ کی اس سخاوت کا بدلہ عطا فرمائے گا آپ کو اللہ تعالی عجر عطا فرمائے گا ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت کی کیا کہنے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہد پہاڑ پر تشریف لے گئے کون سے پہاڑ پر یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے اس میں حدیث شریف موجود ہے ساعدن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہدن حضور علیہ السلام اہد پہاڑ پر تشریف لے گئے ومعہ ابو بکر وعمر وعثمان حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں تو نبی کریم علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے فر رجع فا جب نبی کریم علیہ السلام اپنے یاروں کو ساتھ لے کر اہد پہاڑ پر تشریف لائے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا لیکن عاشق لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پہاڑ نے اپنے سار کے اوپر سرکار کے اور سرکار کے یاروں کے قدم دیکھے تو خوشی سے جھوم اٹھا پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا مچل اٹھا واہ کیا بات ہے میری سرکار میرے اوپر تشریف فرما ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسکن احد اور ایک حدیث میں اسبت یا احد فرمایا اے احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا کیوں فرمایا راوی کہتے ہیں ازنہو دارابہو بریج لہی راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ سرکار نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر بھی لگائی ٹھوکر ماری اور فرمایا احد رک جا آگے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكَ ایک صدیق کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو شہید کون ایک حضرت عمر اور ایک حضرت پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے ہو یا پھر سننے کا موڑ نہیں ہے رتوجہ رکھو نا دو شہید کون سے ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمانی غنی صدیق کون ہے صدیق اکبر تو فرمایا اے اہود پہاڑ ذرا ٹھہر جا رک جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں ذرا ایک بات تو بتاؤ کیا حضرت عثمانی غنی شہید ہو چکے تھے بھولو نہیں کیا حضرت عمر شہید ہو چکے تھے نہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اللہ نے حضور کو غیب پر متعلی فرمایا ہے غیب کا علم اللہ نے حضور کو بکشا ہے یہاں سلسلہ آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا مسجد ذرا رک جا تیرے اندر دس شہید بیٹھے ہیں پانچ حافل بیٹھے ہیں سمجھ آئی نا فلانے بیٹھے ہیں فلانے بیٹھے ہیں میں نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے لیکن قربان جائے نبی کریم علیہ السلام کی شان پر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں کے انجام کا علم عطا فرمایا ہے لوگوں کے خاتمے کا علم اللہ نے نبی پا کرے اسلام کو عطا فرمایا ہے میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے لیکن لجپال جانتے ہیں کون کس موت سے مرے گا حضور جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون تب ہی موت مرے گا کون شہادت کی موت مرے گا میرے لجپال آقا کو اللہ نے سب کا علم عطا فرما دیا ہے سرکار کو پتا تھا ایک میں میرے ساتھ تین ہیں تین میں سے دو شہید ہوں گے اور ایک تب ہی موت وفات پائیں گے تب ہی موت والے صدیق ہیں اور دو شہید کون ہیں حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما